موسیقی بریک کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے آئیے اب نظر ڈالنگ کے قومی اور بین اول اخوامی خبروں پر وزیراعظم نریندر مودی نے ہفتے کو آسام کے وزیراعظم نریندر مودی نے اور ریاست میں سیلاب کے حالات کا جہزہ لیا مودی نے سرما کو مرکز سے مکمل حمایت اور ہر ممکن مدد دینے کی یقین دہانی کرائی ہیں سرما نے ایک ٹوئٹ میں کہا آج صبح چھے بجے وزیراعظم نریندر مودی نے مجھ سے آسام میں سیلاب کے حالات کے بارے میں معلومات لیتے ہوئے باتشیت کی میں نے اس خدرتی آفت کی وجہ سے لوگوں کو ہو رہے مشکلات کے بارے میں اپنی تشویش کے بارے میں وزیراعظم کو متعلق کرایا وزیراعظم نے مرکزی حکومت سے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کی ہیں واضح رہے کہ پچھلے پانچ دنوں سے مسلسل بارش کی وجہ سے ریاست کی اہم ندیوں کی عابی سطح خطرے کے نشان سے اوپر بڑھنے کی وجہ سے آئے سیلاب سے ہوئی اور نگاؤں سمیت پچیس زلوں میں کم از کم گیارہ لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں ممبئی سے آزمین حج کے پہلے خافلے کو مرکزی وزیر پر عقلیتی امور اور پی ڈی لیڈر راجس سبا مختار عباس نقوی نے روانہ کیا تو ممبئی کا سارا انٹرنیشنل حج ٹرمینل تو لبیک اللہم لبیک کے ناروں سے گونج اٹھا اس موقع پر آزمین حج اور ان کے رشتدار انتہائی جذباتی نظر آئیں اور یہ روحانی مناظر دیکھ کر سبھی کی آنکھیں نم ہو گئیں آزمین حج کو الویدہ کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے کہا کہ ہندوستانی آزمین حج پوری انسانیت کے لیے خوشحالی اور ہر طرح کی مشکلات سے محفوظ رہنے کی دعا مانگے مختار عباس نقوی نے بتایا ہے کہ حج 2022 کے لیے ممبئی سے جانے والے آزمین حج کے پہلے خافلے کو چھتر پتی شیواجی بین الرخوامی ہوائی اڈے کے حج ٹرمینل سے روانہ کرنے کے دوران مزید کہا کہ وہ آزمین حج کو کامیاب حج کی نیک خواہشات پیش کرتے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ حج سبسیڑی کے خاتمے سے حج کے اخرجات پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے اور دو سال کے بعد حج پر روانگی ہو رہی ہیں اور سعودی عرب حکومت نے دیکھر سہولیات کے ساتھ ساتھ حجاز اکرام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی ہے مدیہ پردیش کے وزریعالہ شفرہ سنگھ چوہا نے کہا ہے کہ ان دور میں میئر کے عہدے کے لیے مقابلہ دولت کی پجاری اور علم کے پجاری کے درمیان ہے اور بی جے پی ان دور کی ترقی کی روایت کو چاری رکھے گی ان دور سے بی جے پی امیدوار بھارگوہ کے پرچن عام زدگی داخل کرنے کے دوران مرقبہ ایک جلس عام سے خطاب کرتے ہوئے چوہا نے کہا کہ پارٹی نہیں ایک عہدہ ایک شخص کا فیصلہ کیا ہے کانگریس میں صرف ایک شخص ایمیل اے ایم پی اور میئر کا امیدوار ہیں کانگریس کے پاس یا تو کارکن نہیں ہے یا اگر کارکن ہیں تو ان کی کوئی عزت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ان دور میں لڑائی دولت کے پجاری اور علم کے پجاری کے درمیان ہیں میئر امیدوار پشمترہ بھارگوہ کی شبیہ صاف و شفاف ہے ان دور کی ترقی کی روایت کو برخرار رکھا جائے گا چوہا نے کہا کہ ان دور کے خوابوں کا شہر ہیں آنے والے دلس سالوں میں ان دور بینگلور اور ہیدرباد کو پیچھے چھوڑ دے گا سپریم کورٹ میں وکیل کے ذریعے ایک درخواست دائر کی گئے ہیں جس میں اگنی پت اسکیم اور اس کے خومی سلامتی اور فوج پر پڑھنے والے سرات کی جانس کے لیے سپریم کورٹ کی ایک ریٹائٹ جرچ کی سربراہی میں ایک ماہر کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے ایڈوکیٹ وشار تیواری نے عدالت عزمہ پر بھی زور دیا ہے کہ وہ مرکزی حکومت کی جانب سے شروع کی گئیں متنازے فوجی بھرتی اسکیم اگنی پت کے خلاف پور تشدد مظاہروں کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم ایس آئی ٹی تشکیل دیں وکیل لیاں اگنی پت اسکیم کے خلاف احتجاج میں ریلویس سمیت عوامی ملاک کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے بھی مناسب ہدایات دینے کا مطالبہ کیا وزیراعظم نریندر مودی نے ہفتے کے روز گجرات کے دارالحکومت گانگی نگر میں اپنی ماں ہیرابا کے پاؤں دھو کر ان کا آشروات لیا مودی ماں ہیرابا کی ایک سو اوی سالگیرہ کے موقع پر ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ رہ رہی ماں ہیرابا سے ملے آن صبح ان کے گھر پہنچے جہاں ہیرابا کے خدموں میں بیٹھ کر ان کے پاؤں دھویں اور ان کا آشروات بھی حاصل کیا وہ تقریباً تیس منٹ تک ان کے ساتھ رہے اور ہیرابا کی سدھ سالہ سالگیرہ کے موقع پر ان کی اچھی سہت اور لمبی عمر کی دعا کی واضح ہے کہ مودی گجرات کے دو روزہ دورے پر جمعہ کی شام گانگی نگر راج بھون پہنچے تھے جہاں سے آسوب گانگی نگر میں اپنی ماں ہیرابا سے ملنے کے بعد وہ تقریباً پانچ بچ کر نو منٹ پر وزیراعظم پاواگر پہاڑی پر واقع مالی کاماتا کے زیر تعمیر مندر کا دورہ کرے ملک بھرمی خومی کوویٹی کا کاری مہم کے تحت ایک سو چھانوے کروڑ سے زیادہ کوویٹی کے لگائے گئے ہیں مرکزی وزارت برائے صحت اور خاندانی بہبوت نے ہفتے کے روز بتایا ہے کہ آسوب سات بجے تک ایک سو چھانوے کروڑ بیالیس ہزار ساتھ سٹی کے لگائے گئے ہیں وزارت نے بتایا کہ قدشتہ چوبیس گھنٹوں میں کوویٹ انفیکشن کے تیرہ ہزار دو سو سولہ نئے کیسے سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ ہی ملک میں کرونا مریضوں کی تعداد ارسٹھ ہزار ایک سو آٹھ ہو گئی ہیں یہ پورا متاثرہ کیسے اثقات ہی فرشاہ دیا ایک چھ فیصد ہیں یومیا انفیکشن کی شرعہ دو اشارہ ساتھ تین فیصد تک پہنچ گئی ہیں خومی راج دھانی میں جماعت سے ہونے والی باریس سے دہلی والوں کو چلچلاتی گرمی سے کافی راحت ملی ہیں ہندوستانی محکم موسمیات کے مطابق اس ارسے کے دوران کم سے کم درجہ حرارت چوبیس اشاریہ چار ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جو معامل سے تین ڈگری سیلسیس کم ہیں اپنی پیش گوئی میں محکم موسمیات نے ہفتے کو دہلی اور خومی راج دھانی خطہ انسی آر میں بادل چھائے رہنے کے ساتھ ساتھ ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کی توقعوں ہیں اگلے چھے دینوں تک زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چالیس ڈگری سیلسیس سے نیچے رہنے کا امکان ہے جبکہ اکیس جون تک کم سے کم درجہ حرارت باویس اور تیویس ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کا امکان ہے سفدر جنگ کے علاقہ خائی مونیٹرنگ سینٹر نے کہا ہے کہ اگلے دو سے تین دنوں تک موسم ایسا ہی رہنے کا امکان ہے اور باویس جون سے موسم صاف ہونے کی امید ہیں مہگو میں موسمیات نے پہلے دہلی اور اس سے ملحقہ علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش کے پیش گوئی کی تھی کانپور می نماز جمعہ کے بعد تشدد بھڑک اٹھا اور پھر دس جون کو سہارنپور اور پرہیاغ رازمی پتھر بازوں نے پتھراؤ کیا جس کی وجہ سے حساس علاقوں میں ہر جگہ پولیس فورس کو تائنات کیا گیا ہے چورہوں پر نیس پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائے گئے ہیں ان علاقوں میں رون کیمروں کی بھی نگرانی کی جا رہی ہیں اور ساتھ ہی گھروں کی چھتوں پر پولیس اہلکاروں کو تائنات کیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ جو پولیس ویوامیتر بنائیتے ہیں جو ہمارے سیویل ڈیپنس کے لوگ تھے ان کے سہیوک سے پوری کمیشیر میں اچھے طریقے سے سمپادیت کی ہم نے بس ٹینڈ پر اور ہمارے جو ڈیلیو سٹیشن میں مکہ مکہ جگہ ہیں اسلامی یونیورسٹی اونتی کشمیر کے نرسنگ کالیج نے گرین پیلی ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ اور وائٹ کلوب کے اشتراک سے آٹیزم کے مطالعہ آگائی پروگرام کائنے خاند کیا جس میں طلبہ اور عملے نے شرکت کی اس موقع پر مقررین نے آٹیزم میں مبتلہ افراد کو سمجھنے اور انہیں مدد کرنے پر سوڑ دیا مقررین نے مزید کہا کہ آٹیزم میں مبتلہ افراد منفرد لوگ ہوتے ہیں جنہیں اچھے سے سمجھنا چاہیے اور جن کی حمایت کی جانی چاہیے ٹریڈ یونین کوڈینیشن سینٹر کے جانب سے آج ٹاؤن ہال ترال میں قضیمشان کنونشن منقد ہوا جس میں سینٹر کے صدر غلام رسول گیلانی بطور مہمانی خصوصی شامل ہوئے جبکہ یونین کے دیگر اہردار بھی اس موقع پر موجود رہے ہیں کنونشن میں جل شکتی فوریسٹ زراعہ سوشل فوریسٹری اور دیگر محکموں کے ملازمین نے شرکت کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹریڈ یونین کوڈینیشن سینٹر کے صدر غلام رسول گیلانی نے بتایا کہ اب جبکہ ہماری ریاست یو ٹی میں تبدیل ہو گئی ہے ہمارے ملازمین کے حق میں یو ٹی والے مرات نہیں دیے جا رہی ہیں ہم جبکہ کشمی میں تمام سرکاری اور غیر سرکاری اور نون پرمنٹ ایمپلائیز کو اکٹے کر رہے ہیں اور ان کے جو حقوق کی لڑائی ہے اس کو لڑ رہے ہیں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے دارہ تین سو ستر کا خاتمہ ہو گیا آپ کوئی جواز نہیں ہے یو ٹی سرکار یا مرکز سرکار کے پاس کہ وہ یہاں پہ سینٹرل پٹرن لاغو نہ کریں جبکہ ملک کے دوسرے حصوں میں منیوم ویڈز جو ایکٹ ہے نمتم ویڈز جس کو ہم بولتے ہیں منیوم ویڈز وہ لاغو ہے جمعہ کشمی میں کیوں سوٹی لیمانگ کا سلوک کیا جا رہا ہے حالانکہ پچھلی تپا ہم نے منشطہ فلیور انڈ ایمپلائیمنٹ ٹریڈ وینڈ کارڈنیشن سنٹر کے ساتھ انہیں ایک میٹنگ کی باپندر یادو جی نے انہوں نے یو ٹی سرکار کو سندیج ایس آر ٹی سی کشمیر کی جانب سے اشار شالی پانپور علاقے سے سری نگر تک کے لیے ایک بس سرویس شروع کی گئی ہیں جس کا افتتہ آج اپنی پارٹی کے لیڈر اور بی ڈی سی چیئرمن محمد الطاپ میر نے کیا اس موقع پر مقامی لوگوں نے ایس آر ٹی سی ڈپارٹمنٹ کشمیر اور محمد الطاپ میر کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ انہیں سری نگر جانے میں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور انہوں نے کہا سری نگر پہنچنے کے لیے انہیں کم سے کم تین گاڑیوں کا تبادلہ کرنا پڑتا تھا جس وجہ سے انہیں دشواریوں کا سامنا رہتا تھا مقامی لوگوں نے کہا اب انہیں اس بس سرویس کی وجہ سے کافی سہولت محسوس ہوگی اور انہوں نے مزید کہا کہ علاقے کے لوگوں کی یہ دیری نہ مانگ تھی کہ اس سرویس کو چالو کیا جائے بڑی دیری نہ مانگ تھی یہاں کے عوام کی شار شالی لدو اندروسہ گونڈبل پانپور کیونکہ یہاں پہ آج سے 18 سال پہلے رٹی سی بس سرویس یا کیمڈی بس سرویس چلا ہوا کرتی تھی کئی وجہوں سے اس سرویس کو بند کیا گیا لیکن یہ دیری نہ مانگ تھی یہاں کے عوام کی اس میں بڑا ہی اہم رول جو ہے یہاں کے عوام نے کیا جیسے کہ یہاں کی کچھ یوت کلبز چاہے یکت ہو چاہے اکسان ہو ان لوگوں نے بڑی کوشش کی انتک محلت کی اور ہم پھر رٹی سی کے مینیجن ڈیریکٹر آکے جی کے پاس گئے اور ان کے ساتھ ہم نے یہ مسئلہ جو اٹھایا ہے کہ ہمیں اس سرویس کو پھر سے دوبارہ ریزم کیا جائے تاکہ یہاں کے جو سٹوڈنٹس ہیں یا بزرگ ہیں یا محلائے ہیں جنوبی کشمیر کے زلہ پلواما کے پامپور علاقے میں دھان کی کہ اس سے پولیس افسر کی گولیوں سے چھلنی لاش برامت کی گئی متوفی پولیس افسر کی شناخت فاروق احمد میں والد عبدالغنی میر ساکن سام پورا کے بطور ہوئی ہیں کشمیر زون پولیس نے اپنے ایک ٹویٹ میں اس واقعے کے بارے میں تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا آئی آر پی کی تیز بٹالن سے وابستہ ایس آئی ایم فاروق احمد میر ساکن سام پورا کی ناش اس کے گھر کے نزدیک دھان کی کھیس سے برامت کی گئیں ٹویٹ میں مزید کہا گیا ابتدائی تحقیخات سے منکشف ہوا ہے کہ وہ گدشتہ شام گھر سے کھیت میں کچھ کام کرنے کی غر سے نکلا تھا جہاں ان کو جنگ جو نے پسٹول سے گولیاں مار کر حلا کر دیا متوفی پولیس افسر کے پسماندگان میں والدین اور اہلیہ کے علاوہ تین بچے ہیں جن میں سے دو بیٹیاں شامل ہیں برطان بھی وزیراعظم بوریس جانسن نے کہا ہے کہ ان کی حکومت یوکرینی فورس کو تربیت دینے کا منصوبہ بنا رہی ہے جانسن کا خیالے کے تربیت جنگ کی مسابات کو بدل سکتی ہیں یہ اطلاع بی بی سی نے ہفتے کے روز دی جانسن نے یہ بات یوکرین کے دارہ حکومت کی جانسن نے یہ دورہ شمالی ٹوری کے اراکین پارلیمنٹ کے کنونشن سے دستبردار ہونے کے بعد آخری وقت میں اور ویک فیل زمنی انتخاب سے پہلے کیا فروری میں روسی حملے کے بعد جانسن کا یوکرین کا یہ دوسرا دورہ ہے جانسن ویک فیل میں زمنی انتخاب سے قبل ڈونکاسٹر میں ایک کانفرنس سے خطاب کرنے والے تھے جو ٹوری کے ممبر پارلیمنٹ امران احمد خان کو ایک پندرہ سالہ لڑکے کے ساتھ جنسی زیارتی کا مرتقب ٹہرائے جانے کے بعد شروع ہوئی تھی میکسیکو کی جنوبی ریاست چیہ پاس میں عقیدت مندوں کو لے جانے والی برس کی حادثی کا شکار ہو جانے سے نو افراد تھلاک اور چالیس دیگر زخمی ہو گئے ریجنل سیویل ڈیفنس سرویس نے ہفتے کو یہ اطلاع دی سرویس نے اپنی ٹویٹر پیج پر کہاں حادثی کی نتیجے میں چالیس افراد زخمی ہوئے اور بدخسمتی سے نو افراد کی موت ہو گئے مخامی میڈیا کے مطابق عقیدت مند عبادت گزاروں کے مخدس مخام ٹیلا میونسپلٹی میں واقعے کرائیسٹ رچرچ جا رہے تھے بتایا جا رہا ہے کہ ڈرائیور بس سے کنٹرول کھو بیٹھا جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا امریکہ میں روس کے سفیر اناتولی انتونوف نے کہا ہے کہ یوکرین کو امریکہ کی طرف سے بڑے پیمانے پر ہاتھیاروں کے فراہمی روس اور واشنگٹن کے درمیان فوجی ٹکراؤ کا برائے راستہ آئے ہیں انتونوف نے نیوز ویک میکزن میں ایک مضموم میں کہا امریکہ کی دور اندیشی موجودہ حالات میں بھی نظر آتی ہیں روس کو سٹریٹیجک شکست دینے کے مقصد سے مقامی اشرافیات ابخواہ یوکرین کی حکومت کو ہاتھیاروں کے ساتھ اکسا کر کشیدگی میں اضافے کرنے کا دعو لگا رہا ہے کیا یہ واضح نہیں ہے کہ یہ بڑی ایٹمی طاقتوں کے درمیان برائے راستہ فوجی تصادم کا راستہ ہیں جس کے غیر متوقع نتائج ہوں گے افغانستان کے دار الحکومت کابل میں پولیس زلے چار میں ہفتے کو گرودبارہ کارتے پروان پر شدید حملہ ہوا ہے گرودبارے کے پاس ایک مصروف سڑک پر کام سے ایک کم از کم دو دھماکے ہوئے ہیں جن میں کئی لوگوں کے زخمی اور ہلاک ہونے کا خدشہ ہے ہندوستان نے ان سملے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے ایک اینی شاہد نے کہا ہم نے مخامی وقت کے مطابق صبح خریب چھے بجے کارتے پروان کے پاس ایک بڑا دھماکہ سنا دھماکے کے بعد ایک اور دھماکہ ہوا جو پہلے دھماکے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہوا اب پوری جگہ کو سیل کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسس نے احتیاط کے طور پر علاقی کا محاصرہ کر لیا ہے اینی شاہدی نے کہا ہے کہ دھماکے کے بعد آسمان میں شدید دھواں اٹھا جس کے بعد دہشت پھیل گئی واقعی کے سلسلے میں ابھی تک کوئی سرکاری بیان نہیں آیا ہے اور اب آخر میں ایک مرتبہ پھر نظر سرخیوں پر سرخیوں کے پیش کرنا ہے مغدوم برادرز پتھرگٹی چارمینار روڈ حیدراباد مغدوم برادرز پتھرگٹی چارمینار روڈ حیدراباد ریاستی وزیر کے تارک رامارہ انہیں زیلہ اگر کرنول کا کیا دورہ مختلف ترقیاتی پروگراموں میں کی شرکت جلسے عام سے کیا خطاب مرکزی حکومت کو بنایا شدید تنقید کا نشانہ برنگل میں اگنی پتھ سکیم کے خلاف ریاستی وزیر دیا کر راو کی زیر خیارت راستہ روکو احتجاج ایم پی قویتہ ایم ایل سی پی راجش ور ریڈی ارکانے سے بھی وہ دیگرنے کی شرکت گورنمنٹ ویپ ڈی وینہ بھاسکار ایم ایل سی پوچم پلیس رینیواز ریڈی نے ورنگل ایم جی ایم کا کیا دورہ سکندرباد اسٹیشن کے خریب فائرنگ میں ہلاک راکش کو کیا خیراج اقیدت پیش تیلنگانہ اور ایپی کے اہم ریلوے اسٹیشن میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی گودیشتہ روز ہوئے پورتہ شدود احتجاج کے بعد ریلوے حکام کا اقدام وزیراعظم مدینی آسام کے وزیراعظم سے سیلاپ پر کی باتچیت مرکز سے مکمل حمایت ہر ممکن مدد کی یقین دہانی ممبئی سے آزمینی حج کے پہلے خاپلے کو مرکزی وزیر نخوی نے کیا روانہ لبائک اللہمالبائک کے ناروں سے گونج اٹھا ہش ٹرمینل اور یوکرین کے صدر ریزیلنس کی سے ملنے کی پہنچے برطانیہ کے وزیراعظم بوریس جانسن فروری میں روسی حملے کے بعد جانسن نے کیا یوکرین کا دوسرا دورہ تلنگانہ ایکسپریس میں فلحال اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی آپ مجھے اور میری پوری ٹیم خود اجازت خدا حافظ موسیقی